آج کے سمیہ میں یورک ایسٹ کی بیماری بہتی کامن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پرانی بیماریاں جنر لے لیتی ہیں خراب لائف اسٹائل، خراب کھان پان، پانی کے کم سیون اور کائلری سے برپور کھانے کا سیون کرنے سے سریر میں یورک ایسٹ کی ماترہ بہ جاتی ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا سریر میں یورک ایسٹ بڑھنے سے ہونے والی خطرناک بیماریاں جس کے لیے آپ کو ترم کچھ چیزوں سے دوری بنا لینی چاہیے اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں شریر میں ہائی یورک ایسٹ کے یہ ہے کارڑ رات میں زیادہ کھا لینا، خراب لائف اسٹائل، پانی کا کم سیون، ٹھیک سمیہ پر نہ کھانا اور نہ سونا، زیادہ نونوش کھانا، اسٹریس، یورک ایسٹ سے ہونے والی ہیلتھ پرابلمز شریر کے خون میں اگر یورک ایسٹ کی ماترہ بڑھ جائے تو اسے جوڑوں کی دکت، کڈنی کی بیماری، دل کے دورے جیسی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں یورک ایسٹ ہائی ہونے پر ان فوڈز کا سیون نہ کریں نمبر ایک گولڈن کشمس کشمس انگور سے بنتے ہیں جس میں پیورین ہوتا ہے پیورین کے سیون سے گاؤڈ کی سمسیاں بڑھ سکتی ہے اور یا خون میں یورک ایسٹ کی ماترہ کو بھی بڑھاتا ہے گاؤڈ سے پیوریت لوگوں کو سوکھے میوے سے پوری طرح بچنا چاہیے نمبر دو املی کا رس املی کے رس کے اور بھی لاب ہیں لیکن گاؤڈ سے پیوریت لوگوں کو اسے نہیں کھانا چاہیے فرکٹوز کا زیادہ ہونا یورک ایسٹ کے لیے خراب ہے جس کے پرگرام اچھے نہیں ہوتے ہیں نمبر تین سیب سیب بھی پراکرتک فرکٹوز کا روپ ہے سیب کو بہت ادھی کھانا آتھرائٹس کی استطیق کو اور بھی خراب کر سکتا ہے نمبر چار خجور خجور کم پیورین والا فل ہوتا ہے لیکن اس میں فرکٹوز کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے خجور کھانا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے خون میں فرکٹوز کی ماترہ کو بڑھا سکتا ہے جو خطرے کا سنکیت ہے نمبر پانچ چیٹو یا بھی ایک فرکٹوز بانا جاتا ہے اسی لئے یوریک ایسید کو کم کرنے کے لئے چیکو سے بچنا چاہیے فرنس آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آسکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیا آپ کبھی دیل تک ٹائلٹ میں بیٹھے رہنے کے بعد بھی پیٹ ساف نہیں ہوتا پانچ ویڈٹ میں پیٹ ساف کرنے کے لئے یہ ویڈیو ترنت دیکھیں جس سے آپ کو ٹائلٹ میں گھنکو بیٹھنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی